بی ٹی وی نیوز تعلیم اور صحیح کے شعبے میں توجہ دینے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے بھارت کو پہلا قدم لینا پڑے گا کیونکہ مسائل ڈائیلوگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلوگ کے 22 سیشن کے کتاب ملک میں نیشنل سیکیورٹی پر بحث کی بہت ضرورت ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے حداف بہت وسیع ہیں سیکیورٹی فورسز نے قربانی دے کر ہمیں محفوظ بنایا مسلمی قنون کے قائد نواز شریف نے فیصلے کا اختیار مولانا فضل رحمان کو دے دیا کہا عصیف علی زرداری کی ایسی گفتگو سے سخت دکھ اور تکلیف پہنچی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان اور مسلمی قنون کے قائد نواز شریف رابطے کی اصل کہانی چیلی فونک رابطے میں عصیف علی زرداری اور مریم نواز میں تلق گفتگو زیر بحث رہی جبکہ دونوں رہنماؤں نے آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور کیا شہر قائد میں ایک بار پھر بینک کا صفایہ ملزمان دن دہارے لوٹ کر فرار ملزمان نیجی بینک میں داخل ہوئے اسلحی کے زور پر بینک سٹاپ اور سیکیورٹی عملے کو یرغمال بنایا سیکیورٹی گارز کی مضامت کی کوشش ملزمان بینک سے نگدی لوٹ کر فرار پیپلز پارٹی اور نون لیک ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے انہوں نے پی ڈی ایم کے حوالے سے اپنے بچاؤں کے لیے پی ڈی ایم میں پڑاؤ کیا ہوا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ پی ڈی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے ان کا منشور اور سوچ ایک نہیں یہ گٹ جوڑ محس مفادات کی وجہ سے ہے سینٹا خوابات میں دوسرے پر شک و شبات کا اظہار کرتے رہے آج ان کا اندرونی انتشار کھل کر سامنے آ چکا وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس آشک آوان نے کہا کہ کل تک بھائی بہن کا راگ علپنے والے آج دستوں گرواں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان نے پریس کانفریس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹ مومنٹ کی بیانیہ کی موت ہو گئی اور جالی راج کماری کی سیاست بھی زمین بوس ہو گئی وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا کہ ریلوے کے افسران صرف منسٹری کو جواب دا ہے وزیر ریلوے آزم سواتی کی سربراہی میں اجلاس پراپٹی سے متعلق تابع دلے خیال اجلاس میں آزم سواتی نے ہدایت دی کہ جس آدمی کو جہاں بھی لگانا ہے فوری کام مکمل کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے درجمان مریم آرنگزیب کا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاسی انتقام لینے سے سیاسی استقام نہیں آتا مریم آرنگزیب نے وفاقی وزیر فواد چودری کے ٹوئٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مخالفین اور ان کی بہن بیٹوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھنے سے سیاسی استقام نہیں آتا میرا مشورہ ہے کہ ایوان کی کاروائی کو عدالت میں نہ لے جائیں ایوان کی کاروائی کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی نام منتخب چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمن مرزا محمد آفریدی کی جانب سے مزارے قائد پر حاضری چیئرمن اڈپٹی چیئرمن سینٹ نے مزارے قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانے کی اس دوران چیئرمن اڈپٹی چیئرمن سینٹ کی جانب سے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے گئے افریقی ملک نائجر میں مسلح افراد کا اٹھاون شہریوں کو قتل مسلح افراد نے نائجر کے جنوبی مغرب علاقے میں قریبی گاؤں سے گزرنے والے کافلے پر حملہ کیا کافلہ مارکٹ سے واپس آ رہا تھا جس پر گھات لگائے افراد نے حملہ کیا اور فارنگ کر کے کافلے میں شامل افراد کو ہلاک کر دیا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج فالو کیجئے میسٹرگرام پر btv.pk اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بڑھا ٹیلیویزن نیٹ ورگ